آخر کار سیمسنگ نے اپنا موسٹ انٹیسپیٹڈ فون لانچ کر دیا جس کا نام ہے اس ٹین اس ٹین پلاس اور ایک نیا فون اس ٹین ای جو آئی فون ایکس آر کا جواب ہے آئیے ان دیٹیل بات کرتے ہیں اس ٹین اس ٹین پلاس کے بارے میں اور وہ گیجٹس جو سیمسنگ نے اس ایونٹ پر لانچ کیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان گیجٹس کی دوست سب سے بڑا سرپرائز جو میرے لی بڑا پوزیٹیف چیز تھی سمارٹ فون انڈسٹری میں ایک ریولوشن آرہا ہے وہ ہے سیمسنگ گیلیکسی فولڈ ایک ایسا ڈیوائس جو آپ فولڈبل ہے جو آپ انفولڈ کر سکتے ہیں اور آپ بڑا بنا سکتے ہیں یہ ڈیوائس نیا نہیں ہے پہلے بہت ساری کمپنیز نے یہ ڈیوائس تیار کیا ہے اور ڈیوائس ٹرائی کیا ہے مگر یہ پہلا کمرشلی سکسسفل فون ہونے والا ہے افکورس دو ہزار ڈالرز کی قیمت ہے بہت زیادہ لوگ تو اس کو باہر نہیں کریں گے مگر یہ ہے کہ یہ واقعی دیکھنے میں خوبصورت ہے اور سیمسنگ کی اچھی افٹ ہے اس کے علاوہ سیمسنگ نے لانچ کیا ہے سیمسنگ بڈز جو ائرپورٹس کے مقابلے میں ہیں جو آپ وائرلیس چارجنگ کے ساتھ آتے ہیں اور تھوڑے کمپیکٹ ہیں تھوڑے چھوٹے ہیں ان سائز ہیں اپنے پچھلے تری ڈیسیسر کے مقابلے میں اب بات کرتے ہیں سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹین اور ایس ٹین پلس کی سیمسنگ ایس ٹین اور ایس ٹین پلس انفینیٹی ڈسپلی کے ساتھ آتے ہیں جس میں انہوں نے نوچ کو ختم کر دیا ہے اور پیزلز کو انتہائی کم کر دیا ہے سیمسنگ ایس ٹین اور ایس ٹین پلس کے ریلیز ہونے سے پہلے ان کے رینڈرز اور ان کے فیک کوپیز آ چکے تھے مارکٹ میں اور پتہ لگ چکا تھا کہ ان کا دیزین کیسا ہونے والا ہے تو جب یہ لانچ ہوئے تو بہت بڑا سرپرائز نہیں تھا مگر افکورس سیمسنگ نے کچھ اچھی چیزیں کی جو ان کے رینڈرز سے ڈیفرنٹ تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں سیمسنگ ایس ٹین سکس پوائنٹ ون انچز کی سکرین کے ساتھ آئے گا اور ایس ٹین پلس سکس پوائنٹ فور انچز کی سکرین کے ساتھ آئے گا ان موبائلز کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کی سکرین بہت بڑی ہوتی ہے اور آپ اس میں انتہائی زبردست پکسل دینسٹی دیتے ہیں جیسا کہ سیمسنگ نے ریویل کیا کہ سیمسنگ ایس ٹین پلس کو سپورٹ کرے گا تو یقیناً اس کی بیٹری کی خپت بہت زیادہ ہوگی تو سیمسنگ اس بار چونتیس سو تری ہنڈرد 3400 ملی امپیرز بیٹری لے کر آتا ہے سیمسنگ ایس ٹین میں اور 4100 مہ بیٹری لے کر آتا ہے سیمسنگ ایس ٹین پلس میں دوسری امپورنٹ چیز جو سیمسنگ اس موبائل میں لے کر آیا وہ ہے دنیا کا پہلا الٹرا سونک فنگر پرنٹ سینسر آن سکرین فنگر پرنٹ سینسرز آلیڈی مارکٹ میں موجود تھے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے تو آن سکرین فنگر پرنٹ سینسرز ایسے تھے کہ وہ جب آپ ان کے پر ٹچ کرتے تھے جیسا کہ ون پلس نے دے دیا تھا جیسا کہ ہواوے نے دے دیا تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت برائٹ لائٹ سپارکل کرتے ہیں بہت برائٹ لائٹ آپ کی فنگر پرنٹ پر آتی ہے اور جسے وہ آپ کی فنگر پرنٹ کو انیلائز کرتا ہے اور آپ کو ڈیٹا پروسس کرتا ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سکرین کو آن ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی جب سکرین آن ہوگی تب ہی آپ کی لائٹ ریفیکٹ ہوگی آلٹرہ سونک جو ہے وہ آلٹرہ سونک ویوز یوز کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سکرین آن ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ زیادہ تیز ہے آم فنگر پرنٹ کی نسبت تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے سیمسنگ اس ٹین اور اس ٹین پلاس میں وہ ہے ان کے کیمرہ کا سیٹ اپ سیمسنگ اس بار آگے ہے تین کیمرہ کے ساتھ مین کیمرہ، ٹیلی فوٹو کیمرہ اور وائیڈ اینگل کیمرہ مین کیمرہ، ٹویلو میگا پکسل کیمرہ ہے اور امیزنگلی ون پوائنٹ فائیو اپرچر کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی سادہ لائٹ اندر لے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رات کی روشنی میں فوٹوز انتہائی زبردستانے والی ہیں ٹیلی فوٹو لینز بی ٹویلو میگا پکسل ہے آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے آپ اچھی زومڈین فوٹوز لے سکتے ہیں اور پھر تیسرا کیمرہ سولہ میگا پکسل کیمرہ ہے جو وائیڈ اینگل ہے سیمسنگ کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کی آئی سائٹ جتنا وائیڈ ہے ایک سو تئیس ڈگریز پہ یہ فوٹوز لے سکتا ہے اور آپ کو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس دے سکتا ہے جو مجھے اس میں چیز پسند آئی ہوئی یہ ہے سیملیس ایکسپیرینس ہے جب آپ کیمرہ آن کرتے ہیں تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو آپ کی نارمل جب آپ کیمرہ آن کرتے ہیں تو آپ کا مین کیمرہ سب سے پہلے آتا ہے مگر اگر آپ اس کو زوم ان کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ٹیلی فوٹو لینس پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ سیملیس لی آٹومیٹکلی وائیڈ اینگل پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی فرنٹ کی بات کریں تو سیمسنگ ایس ٹین ایک کیمرہ کے ساتھ آتا ہے اور سیمسنگ ایس ٹین پلس دو کیمرہ کے ساتھ آتا ہے اور یہ کٹس ان کی سکرین پر لیزر کٹ ہیں اس کا مطلب ہے بڑے پریسائز کٹ ہیں اس سے پہلے ہواوے نے ایک فون دے دیا ہے جس میں سیم سیملر کٹ ہے لیفٹ سائیڈ پر تو ان کے کٹس بھی ویسے ہی ہیں دونوں موبائل آتے ہیں سناپ ٹرائگن ایٹ فیفٹی فائی پروسیسر کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ پروفارمنس انتہائی اچھی ہونے والی ہے 8GB RAM سامسنگ ایس ٹین 8.99$ پہ اور سامسنگ ایس ٹین پلس اپ ٹو 12GB RAM اور ایک ٹیرابائٹ ہارڈ ڈسک سپیس اور یا ڈسک سپیس کے ساتھ آتا ہے ایڈن نو اتنی زیادہ سپیس آپ کیا کریں گے یا اتنی زیادہ RAM آپ نے کیا کرنے ہیں مگر اپ ٹو 12GB RAM اور اپ ٹو 1TB سٹورج سپیس کے ساتھ یہ موبائل ہیں ایک بڑی ربطہ چیز ہے کہ ہیڈ فون جیک ابھی تک آویلیبل ہوگا جو ایک بڑی اچھی بات ہے ان لوگوں کے لئے جو ہارڈ کور میوزک لسنرز ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے زبردست قسم کے ہیڈ سیٹس موجود ہیں یہ تھا آج کا ریویو امید ہے آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا اگر آیا تو میک شور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوسری ویڈیوز بھی دیکھتے رہے گے بلتے ہیں آپ کو لئے ویڈیو موسیقی 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 موسیقی